امسال اکیسوہ باب بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ انسان کی ہر ایک روش اس کی نظر میں راست ہے، پر خداوند دلوں کو جانچتا ہے۔ صداقت اور عدل خداوند کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہیں، بلند نظری اور دل کا تکبر اور شریروں کی اقبال مندی گناہ ہے۔ مہنتی کی تدبیریں یقیناً فراوانی کا باعث ہیں، لیکن ہر ایک جلدباس کا انجام محتاجی ہے۔ دروگوئی سے خزانے حاصل کرنا بے ٹھکانہ بخارات کی مانند ہے اور ان کے طالب موت کے طالب ہیں۔ شریروں کا ظلم ان کو اڑا لے جائے گا، کیونکہ انہوں نے انصاف کرنے سے انکار کیا ہے۔ گناہ آلودہ آدمی کی راہ بہت تیڑی ہے، پر جو پاک ہے اس کا کام ٹھیک ہے۔ گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا، جھگڑالو بیوی کے ساتھ خوشادہ گھر میں رہنے سے بہتر ہے۔ شریر کی جان برائی کی مشتاک ہے، اس کا ہمسایا اس کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ جب تھٹھا کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے تو سادہ دل حکمت حاصل کرتا ہے اور جب دانہ تربیت پاتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے۔ سادق شریر کے گھر پر گوھر کرتا ہے۔ شریر کیسے گر کر برباد ہو گئے ہیں۔ جو مسکین کا نالہ سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے وہ آپ بھی نالہ کرے گا اور کوئی نہ سنے گا۔ پوشیدگی میں ہدیہ دینا کہر کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انام بغل میں دے دینا غزب شدید کو۔ انصاف کرنے میں سادق کی شادمانی ہے لیکن بد کرداروں کی ہلاکت۔ جو فہم کی راہ سے بھٹکتا ہے مردوں کے غال میں پڑا رہے گا۔ ایاش کنگال رہے گا جو میں اور تیل کا مشتاک ہے مالدار نہ ہوگا۔ شریر صادق کا فدیہ ہوگا اور دغاباز راستبازوں کے بدلہ میں دیا جائے گا۔ بیابان میں رہنا جھگڑالو اور چرچڑی بیوی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ کیمتی خزانہ اور تیل داناؤں کے گھر میں ہیں لیکن احمق ان کو اڑا دیتا ہے۔ جو صداقت اور شفقت کی پیروی کرتا ہے زندگی اور صداقت و عزت پاتا ہے۔ دانا آدمی زبردستوں کے شہر پر چڑ جاتا ہے اور جس قوت پر ان کا اعتماد ہے اسے گرا دیتا ہے۔ جو اپنے موں اور اپنی زبان کی نگھے بانی کرتا ہے۔ اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ متکبر و مغرور شخص جو تھٹھا باس کہلاتا ہے بہت تکبر سے کام کرتا ہے۔ کہل کی تمنا اسے مار ڈالتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں۔ وہ دن بھر تمنا میں رہتا ہے لیکن صادق دیتا ہے اور دریگ نہیں کرتا۔ شریر کی قربانی نفرت انگیز ہے خصوصاً جب وہ بدنیتی سے لاتا ہے۔ جھوٹا گواہ ہلاک ہوگا لیکن جس شخص نے بات سنی ہے وہ خاموش نہ رہے گا۔ شریر اپنے چہرہ کو سخت کرتا ہے لیکن صادق اپنی راہ پر غور کرتا ہے۔ کوئی حکمت کوئی فہم اور کوئی مشورت نہیں جو خداون کے مقابل ٹھہر سکے۔ جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فترہ یا بھی خداون کی طرف سے ہے۔ موسیقی 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 موسیقی